میرے ساتھ موجود ہیں کامیڈی کوین آبدہ بیگ صاحبہ پینتیس سال سٹیج کی خدمت کی اور چھے ماہ سے گھر میں بیمار حالت میں پڑی ہوئی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ کدر غائب ہے یہی تکلیف ہے زیادہ یہی تکلیف ہے یہ دل پہ لگ سامنے ہوتی ہوں تو گھٹنوں کو بھی آت لگاتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں جپیاں بھی ڈالتے ہیں لیکن جب آنکھوں سے جلوئی ہوں تو کسی نے پوچھا تک نہیں اس گھر سے ہی تو سب بن کے نکلے ہیں سویل احمد ببو برال مستانہ شوکی خان یہ سب مرزا صاحب کے ہیں سب بچے ادھر سے سخابت ناز آگے آگے ساجن عباس کو ہم نے ہی آرٹسٹ بنایا ویکی کو تارک جوید صاحب لے کے آئے فیصلہ بات سے تو لا کے مرزا صاحب کے ہاتھ میں بازو پکڑا دیا کہا پازی اینو سٹار بنانا ہے آپ تاب اقبال کے شوکی اگر بات کریں تو ایسے کسی شوک سے آپ کو بھلاوا نہیں آیا کہ آپ سٹیج چھوڑ کر بھاول نگر گئی ہوئی ہے تو کر لیں نا 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 کب سے شروع ہوئے ہیں میں یہ پروگرام کب سے شروع ہوئے ہیں کتنے سالوں سال ہوگئے کبھی کسی نے یہ دنے بیودر سٹار بیٹھے ہیں سارے آپ کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے کہتا ہے یہی لوگ جو آپ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہی آپ کا نام کٹوا دیتے ہیں سوہیل سے یہ گلہ شاید اس تک میری آواز ہی نہیں پہنچتی اس کے ساتھ یہ گلہ ہے کہ اپنا پروگرام وہ کر رہا ہے دنیا نیوز ایک قسم کا وہ مالک ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بلندیاں دی ہیں بڑا نام ہے تو کیا مجھے کام نہیں آتا دوسرے لوگوں کو بلا کے بٹھایا مجھے نہیں بٹھا سکتا بس کچھ بھی نہیں کیا کہنا ہے بس اتنا ہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو بس یہ ہدایت دے کہ یہ اپنے سینئرز کا خیال کریں اسلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل رنگ کے پلائٹ فارم سے شعب صاحب آپ سے مخاطب ہے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں کامیڈی کوین آبدہ بیک صاحبہ چذبات کی ملکہ بھی ان کو کہا جاتا رہا 35 سال سٹیج کی خدمت کی اور 6 ماہ سے گھر میں بیمار حالت میں پڑی ہوئی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ تمام بڑے سٹارز جو ان کے ہاتھوں میں پل بڑھ کر بڑے ہوئے اور سٹار بنیں کیا وہ ان کی عیادت کے لیے آئے کیا سین رہا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بلکم اسلام آپ کی آل بس آلنج دے کی آلونا بس ٹھیک ہاں شکر چھ ماہ سے آپ گھر میں ہیں کیا ہو گیا آپ کو بس تکلیف ہی اتنی ہیوی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا ہیپیٹیٹ سی اتنا بڑھ گیا پتہ ہی نہیں چلا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا تو پھر پی سی آل ٹیسٹ کروایا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے پوائنٹ تک گیا پھر پچتر ہزار پوائنٹ پہ پہنچا ہوا تھا یہ جب آپ کو پتہ چلا تشخیص آپ نے کروائی آپ تاب سٹیج کر رہی تھی میں بہاول نگر سے کر کے آئی تھی ڈراما میں ان شہروں میں کبھی گئی نہیں تھی پہلا میں نے ڈراما ادھر کیا پوری لائف میں وہ اپنا بچہ تھا اس نے زد کی آپ ہی آپ آئیں میرا اپنا ڈراما تو آپ نے کرنا تو وہ وہاں سے واپس آئی ہوں تو آ کے دو تین دن گزریں تو میرے پین اور وومٹ اور پتہ نہیں کیا کیا میں کہوں شاید ادھر سے آئی ہوں پانی کا کوئی ہو گیا سلسلہ مہدے میں بڑی تکلیف تھی اس کا سارا چیک اپ کروایا اور اس کا وہ کروائی جو کرتے ہیں وہ کیمرے کے ساتھ وہ اس میں آگیا لالسر آیا اتنا لالسر کہ مطلب پورا میدہ زخموں سے بھرا ہوا تو اس لیے نا وہ اس وقت سے لے کے اب تک چار ماہ سے کھانا نہیں کھا سکتی کچھ نہیں سوائے ساگود آنے کے اور کچھ نہیں کھا سکتی سٹیج پر آپ جب کام کرتی تھی تو فلیکسز پر آپ کی تصاویر بھی لگتی تھی کامیڈی کوین کے نام سے جذبات کی ملکہ کے نام سے چھے ماہ تک آپ سٹیج سے غائب رہیں کہیں آپ کی تصویر نہیں لگی اتنے بڑے سٹار کے ساتھ آپ نے کام کیا کسی نے پوچھا کہ کدھر غائب ہیں یہی تکلیف ہے زیادہ یہی تکلیف ہے یہ دل پہ لگی سامنے ہوتی ہوں تو گھٹنوں کو بھی آت لگاتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں جپیاں بھی ڈالتے ہیں لیکن جب آنکھوں سے اوجل ہوئی ہوں تو کسی نے پوچھا تک نہیں میں نے پینتیس سال کہاں گزار دی کسی بڑے سٹار کے ساتھ آپ نے کام کیا سب نے میرے ساتھ کام کیا کیونکہ میں ہم اس گھر سے ہی تو سب بن کے نکلے ہیں ٹھیک ہے سویل احمد ببو برال مستانہ شوکی خان یہ سب مرزا صاحب کے ہیں سب بچے ادھر سے خوابت ناز آگے آگے ساجن عباس کو ہم نے ہی آرٹسٹ بنایا یہ جتنے بھی ہیں وکی کو تارک جوید صاحب لے کے آئے فیصلہ بات سے تو لا کے مرزا صاحب کے ہاتھ میں بازو پکڑا دیا کہا پا جی ایدہ تسی کرنا ہے اینو سٹار بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ تو کوئی گلہ ہی نہیں جس نے اس کی زندگی سواری لایا اس کو رکھا اس کی ہر ضرورت بھی پوری کی تو اس نے شیبہ بٹ سہبہ اتنا بیمار ہوئی ان کی بیوی تھی نا وہ اس نے ان کو نہیں پوچھا تو کیا کہہ سکتے ہیں پہلے تو آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں اب آپ آن کیمرہ تھیں ایک دو دن سے پروگرام بھی جلا ہے آپ کا تو یہ سننے کے بعد بھی کچھ سٹارز نے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کی نہیں صرف سخی صاحب اور گا گا ہے آ کے مل کے گیا گا گا مجھے سخی صاحب نے مجھے فون کیا کہتے ہیں آپ دا تو ٹینشن نہیں لینی میں بیٹھا نا اللہ رحم کرے گا تو بالکل پریشان نہیں ہونا یعنی کہ یہ دو الفاظ جو ہیں نا یہی میرے لئے بہت بڑا حوصل ہے اتنے یا علی کا فون آیا مجھے شیبہ بڑھ کا فون آیا مجھے مہک نور کے والد صاحب نے مہک نور نے میرے صدبات کی میری خدمت بھی کی صدی جو بات ہے مہنور نے بھی مہک نور نے بھی نادیا علی نے مجھے کال کی اس نے بھی مطلب مجھے پیار بھی اپنا دیا اور میرے حال چال بھی بوچھے آپ اتنے بڑے سٹارز آپ کے آتھوں سے نکل کے گئے آپ تابع اقبال کے شوہ کے اگر بات کریں تو ایسے کسی شوہ سے آپ کو بلاوا نہیں آیا یہ پروگرام کب سے شروع ہوئے ہیں کتنے سالوں سال ہو گئے کبھی کسی نے نکل یہ دنے بھی ادھر سٹار بیٹھے ہیں سارے آپ کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے کہتا ہے یہی لوگ جو آپ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہی آپ کا نام کٹوا دیتے ہیں میں بے بس ہو جاتا ہوں میں نے بھی اوپر سے پروول لینی ہوتی آپ کے ساتھ جذبات کی ملکہ کا نام رہا اس کے باوجود بھی اپروچ نہیں کیا گیا نہیں یعنی کہ یہ جو کومیڈی وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں میں ان سے کروڑ درجے زیادہ اچھی بہترین کومیڈین ہوں ٹھیک ہے جس نے ان کو سکھایا تو مطلب کسی نے نہیں کہا مجھے زیادہ بس گلا سوہیل احمد صاحب سے ہے کہ سوہیل احمد تو بہت پیار والا بندہ ہے میری بیٹی کی شادی ہوئی اس نے بقیدہ پہنچا ہے وہ اللہ اس کو زندگی ناصر چنیوٹی وہ بھی پہنچا ہے پوری فیلڈ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا تو پھر بھی وہ انہوں نے متعامن کیا بڑا میں اللہ کو جان دینی ہے جھوٹ کیوں بولنا ہے لیکن سوہیل سے یہ گلائے شاید اس تک میری آواز ہی نہیں پہنچتی اس کے ساتھ یہ گلائے کہ اپنا پروگرام وہ کر رہا ہے دنیا نیوز ایک قسم کا وہ مالک ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بلندیاں دی ہیں بڑا نام ہے تو کیا مجھے کام نہیں آتا دوسرے لوگوں کو بلا کے بٹھایا مجھے نہیں بٹھا سکتا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تیٹر کرنا یہ آج کل مشوقوں کا ان کا دور ہے دانسروں کا دور ہے تو میں اس کو بلا کے یہاں بٹھاؤں آرام سے اس کا چلو کو مہینہ بنے اچھا اور یہ اس قابل ہے یہ ڈیزرڈ کرتی ہے نہیں کسی نے چھے ماہ سے آپ سٹیج سے جو ہے وہ فری ہیں کیسے گزر بسر ہو رہے ہیں بس وہ اوپر اللہ بیٹھا ہے نا بچے ہیں کر لیتے ہیں تھوڑا بہت جو بھی کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں میرا دماد بڑا پیار کرتا ہے وہ کبھی کبھی آتا ہے میرے ساتھ تاون کرتا ہے بس گزارا جیسے دیکھو جی ایک بندہ مثال کے طور لاکھ روپیہ مہینہ کم آ رہا ہے جب وہ لاکھ روپیہ رک جائے گا تو پھر کیا ہوگا 35 سال آپ نے سٹیج کی خدمت کی یہ بھی ایک عرصہ ہوتا ہے لگاؤ ہو جاتا اس جگہ کے ساتھ تو اب آپ گھر میں ہیں گئی نہیں دوبارہ سٹیج پر نہیں وہ ایک دفعہ کہا ہے نا دل کیا جانے کو پھر میں نہیں گئی میں نے کہا یہ دیکھیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں کچھ لینے کے لیے آئیے توبہ استغفار کیونکہ ان لوگوں کی سوچ ایسی ہے اس لیے میں یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے گھر میں آرٹس تو تندرست بھی ہو نا دو تین دن رہا جائے نا گھر میں تو وہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگ جاتا ویسے ہی بڑا نازک مزاج ہوتا ہے نازک مزاج ہوتا ہے ہم ہیں اس رونک کے عادی اندر جانا تو وہ کلیپ کے عادی وہ آکسیجن ہے ہماری تو وہ وہ جو آکسیجن ہے وہ کم ہو گئی بیماری کے ساتھ وہ زیادہ تکلیف دے ہو گئی کام کرتی رہتی نا تو میرا دل لگا رہتا تھا مجھے جتنے کسی نے پیسے کہا کوئی گا نہیں پتر میں کرانگی تیرا کام کوئی گا نہیں سب سے تعاون کی ہیں بڑے بڑے اتنا کام کرنے کے بعد اتنے سٹارز کا آپ نے دور دیکھا ان سٹارز کا وہ دور دیکھا جب وہ سٹار نہیں تھے تو کیا خواہد کیا آپ نے بس کچھ بھی نہیں کیا کہنا ہے بس اتنا ہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو بس یہ ہدایت دے کہ یہ اپنے سینئرز کا خیال کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں آج اللہ نے ان کو اس قابل کیا ہوا ہے اللہ نے ان کو اس قابل کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں سامنے ہو تو سب کچھ ہے سامنے سے تھوڑا سہیدھر ہو تو کچھ بھی نہیں کیا اپیل کرنا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں سے سننے والوں سے محبت کرنے والوں سے دیکھنے والوں کو یہ ہی کہوں گی کہ میں اپنی عوام سے یہ کہوں گی کہ اللہ میرے لئے بس دعا کرے اللہ مجھے شفاہ دے دے اور گورنمنٹ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے پاکستانی فنکاروں کا یہ اساس کریں خیال کریں خدارہ کہ ان کے لئے کچھ ایسا کر دیں کہ جس سے وہ عزت اور باوقار زندگی گزار سکیں جو مطلب کمزور ہو گئے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں اپنے ان کے لئے یہ انتظام کریں کونسل والے اتنا فنڈ آتا ہے کسی کو نہیں دیتے اور ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ فنڈ کہاں گیا یہ بات ہے تو گورنمنٹ کو میں اپیل کروں گی میں ان کو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتی میں گورنمنٹ سے کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں میں نے پینتی سال فن کی خدمت کی چونتی سال میرے شوہر مرزا رشید اختر صاحب اللہ ان کا جنتوں میں گھر کرے انہوں نے چتالیس سال خدمت کی اس فن کی ہمارا ہی پیسہ کونسل کے اس میں بینک میں جمع ہوتا ہے سولویں شو کا ہمارا اپنا ذاتی جو ہم آرٹسٹوں کا وہاں جمع ہوتا ہے سولویں شو کونسل اٹھاتی ہے تو کہاں ہے وہ پیسہ کسی کو جو ثقافت کا آتا ہے فنڈ آتا ہے وہ بھی ان کے پاس اور یہ سولویں شو کا بھی پیسہ آن کے پاس اور زیادہ سے زیادہ کسی کو تین دے دیا کسی کو پانچ دے دیا کسی کو چار دے دیا یہ زیادہ زیادہ تین یا چار لاکھ بان دیتے ہیں تو باقی کا پیسہ کہاں جاتا ہے یہ نہیں کر سکتے کچھ بھی تو پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اللہ کو تو جواب دیں گے جی ناظرین و سامائن آپ نے عبدہ بیگ صاحبہ کی ساری گفتو کو جانی ہے اسی طرح کہ بہت سے سٹار ہماری مدد کے طلبگار تھے جو اس دنیا سے چلے گئے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد